سب سے زیادہ دیکھا جانے والا سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا پاکستان کا نمبر چینل اسلام علیکم ناظرین میں ہم آپ کا ہوسٹ سخاوت سرگانہ اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل پی کے جانرومنڈی تھی دوستو اللہ تعالیٰ کی فضل کرم اور شکر کے ساتھ آئی کی ویڈیو کہتے ہیں شروع تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم جو بھی نئے ویڈیو کو لوڈ کریں آپ تک پہنچی رہے اور ساتھ دیئے گا بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماریار ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کی سکرین پر سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو آج آپ کو ہم جانور منڈی دوری شہید میں موجود بچڑیوں کے ریٹ اور بچڑییں دکھائیں گے آج بلکل بہت بڑی ویڈیو بنائیں گے فل تفصیل کے ساتھ آپ کو پتا چلے گا کہ جانور منڈی ڈولی شہید دلہ جانگ میں کیسی بچڑیاں آتی ہیں اور کتنے ریٹ تک آتی ہیں اس منڈی میں چھوٹی بچڑیاں بھی ہوتی ہیں بڑی سے بڑی بچڑی بھی ہوتی ہے گائے بھی ہوتی ہیں بینسیں بکرے اور آل جانور ہوتے ہیں کچھ بچڑیوں کے ہم آپ کو ریٹ بتائیں گے اور کچھ بچڑیاں ویسے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جانور منڈی ڈولی شہید میں کیسی بچڑی ہوتی ہیں سب سے پہلے یہ بچڑیاں دیکھیں آل سٹین فریزم کراس ہیں یہ بھی آل سٹین فریزم ہے اور یہ بھی یہ جرسی کراس بیٹھی ہے آل سٹین فریزم ویسے بھی آپ سارچ کار سکتے ہیں نیٹ پر آپ کو نسل کے بارے میں پتہ چال جائے گا کس کلر میں کس پرینٹ میں کون سی نسل ہوتی ہے یہ بچڑی چیک کریں یہ بڑی بچڑیوں کہہ رہی ہے میں آپ کو بڑی بچڑیوں دکھانے والا ہوں علیہ محافظ امید بچڑی کی حکم علیہ محافظ علیہ محافظ علیہ علیہ محافظ یہ بچنے چیک کریں ماشاءاللہ موٹی تازی ہے اور پریکنٹ ہے تین مانٹ میں پریکنٹ ہے نو سے یہ چار دان مالک بتا رہا ہے اور ایک لاکھا سی ازار اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے یہ بلکہ خالی ہے اسٹریلین اور فریزن کراس ہے یہ جرسی فریزن کراس ہے اگر کسی بھائی نے بچنیاں لینی ہو تو ہمارے فارم سے لے سکتا ہے فارم پر اوے لے بل ہوتی ہے اگر کوئی بھائی بچنیاں لینا چاہے تو سکرین پر نمبر مجود ہے اور ڈسکرپشن میں بھی ہمارا نمبر مجود ہے اس نمبر پر غابطہ کرنے آپ کو بچنیاں مل جائیں گی ہر قسم کی بچنیاں ہمارے پاس اوے لے والا ہوتی ہے بکرے کوئی بھی جانور آپ خریدنا چاہے تو ہم آپ کو خرید کر دیں گے اس کے بعد یہ بچنیاں دیکھیں مانشاللہ موٹی تازی ہیں اچھے پرنٹ میں ہیں یہ بڑی بچنیاں ساب سے بڑی بچنیاں جو ہے دندی چوگی اور ابھی تک کچھ کھیری ہوتی ہیں لیکن ان کے قاد بہت بڑے ہوتے ہیں ایج بہت بڑی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ چھوٹی بچڑیاں ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ بالکل مالک کہہ رہا کہ ستر کے حساب سے دیں گے ستر ہزار پر آئیڈ کے حساب سے یہ اسٹیلین اور فریزن ہے کراس یہ کراس نسل کی بچڑیاں کھڑی ہیں یہ آپ کو ساٹھ کی ایک مل جائے گی ایک ہی جیسی ہیں بلیک کلر میں آج ہم جانوار منڈی ڈولی شید کے تمام جانوار تمام بچڑیاں آپ کو دکھائیں گے آپ تفصیل سے دیکھتے آئے ایک ایک کار کے مکمل ویڈیو دیکھیں آپ کو پتا چلے کہ یہاں کیسی بچڑیاں موجود ہوتی ہیں اور ان کا کیا ریٹ ہوتا ہے ابھی چار بجھنے والے ہیں اگر کسی بائی کو دنی نسل کے بچڑے چاہیے یا سائیوال نسل کے بچڑے چاہیے وہ بھی مل جائیں گے یہ بچڑی چیک کریں اسٹیلین اور فریزن کراس ہے دونوں مالک کہہ رہا ہے ایک لاکھ بیس ہزار کہ آپ کو مل جائیں گے یہ بچڑی چیک کریں بہت بڑے کارت والی بچڑی بچڑیاں بھی ہیں اس کے بعد یہ چھوٹی بچڑی ہیں یہ مالک کہنے کا مطابق یہ ستر ہزار کی پرائیڈ کے حساب سے یہ چاروں ستر ستر کے حساب سے آپ کو مل جائیں گے اسٹیلین فریزن کراس ہیں مو سے ابھی کی رہی ہیں اس کے بعد یہ بچڑیاں آپ کو دکھاتے ہیں یہ پیور مونی بچڑی ہے اور یہ بھی پیور مونی ہے کچھ بچڑیوں کا سار جو ہے وہ گول بنا ہوتا ہے یہاں ہر نسل کی ہر پرینٹ میں ہر کلر میں آپ کو مل جائے گی سائیوال جرسی اسٹیلین فریزن جو بچڑی آپ کو چاہیے ہر قسم کی بچڑی مل جائے گی یہ باقی میں نے آپ کو اسٹیلین فریزن اور جرسی دکھائی ہیں اور یہ سائیوال اور جرسی کراس ہیں اور وہ دیکھیں سائیوال بچڑی ہے یہ بچڑی چیک کریں ماشاءاللہ بہتی خوبصورت ہے کچھ بھائی باس دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں خریدنے کے نہیں تو وہ فول ویڈیو دیکھیں کہ ان کو پتا چلے کہ کیسی بچڑیاں رکھنی چاہیے اور کیسی نہیں رکھنی چاہیے کتنے کی بچڑی ہوتی ہیں کیا ریٹ وغیرہ تو یہ میں آپ کو بڑی بچڑیاں دکھا رہا ہوں چھوٹی جو ہیں وہ سیل ہو گئی ہیں صبح صبح کے ٹائم ہے صبح صبح کے ٹائم وہ سیل ہو جاتی ہیں چھوٹا جو بھی محل ہوتا ہے وہ جلدی سیل ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ بڑی بچڑیاں کھڑی ہیں یہ بچڑیاں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ بچڑیاں دیکھیں یہ دو چھوٹی کھڑی ہیں ان دونوں کی ستر ستر ڈیمانڈ ہے اور اس میں پیار مبت ہو جائے گی دونوں بچڑیاں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں اچھے پرینٹ میں ہیں اس جیسے بچڑیاں آپ وہاں آپ نے علاقے سے بھی کھریے سکتے ہیں ریٹ کا آپ کو جب پتہ چل جاتا ہے تو آپ خود بھی کھریر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو درمیان والی بچڑی ہے آپ دیکھیں ایک لاکھ دس ازار صوبہ مانگتے تھے ابھی اس کا پچاسی ازار مانگ رہے ہیں موہ سے دو دانت ہے اب یہ بالکل گھر لے کر جا رہے ہیں ساری کی ساری بچڑیاں یہ مورک ان کو ڈال رہے ہیں صوبہ ان کو مورک نہیں لگی ہوئی تھی تو ابھی مورک ڈال کر گھر واپس لے کر جا رہے ہیں جو سیل ہونی تھی وہ تو ہو گئی ہیں باقی جو نہیں سیل ہوئی ان کو ابھی گھر لے کر جا رہے ہیں یہ دیکھیں اسٹریلین نسل کی یہ بڑے قادوالی ہیں یہ دونوں بڑے قادوالی ہیں ان دونوں کا پتہ نہیں کہ یہ پریگنٹ بھی ہوں گی نہیں اکثر یہ فارم والے چھانٹی کر دیتے ہیں محل اکثر سیل کر دیتے ہیں لیکن یہ بڑی بچڑیاں کسی نے نہیں لی چھوٹی اکثر زیادہ آدمی چھوٹی لیتے ہیں کیونکہ ان کو ایک دو مانت کا رکھتے ہیں اس کے بعد وہ پریگنٹ ہو جاتی ہیں ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پریگنٹ ہوں گی یا نہیں یہ دیکھیں یہ ساٹھ ساٹھ کے آپ کو فائنال ملیں گی یہ دیکھیں بچڑی یہ بچڑیاں مالک کہہ رہا ہے کہ ابھی میں ساٹھ ساٹھ ہزار کی پر ایڈ کے حساب سے دے دوں گا یہ بچڑیاں تین چار یہ چیک کریں اور پانچ پانچویں یہ چیک کریں اور چھوٹی یہ سامنے بیٹھی ہے اسی پریگنٹ میں ساٹھ ساٹھ کے حساب سے یہ درمیان میں جرسی نسل کی بھی کھڑی ہے جرسی کراس یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم سے بڑی بچڑی ہیں یہ آپ کو ستر ستر کی پر ایڈ کے حساب سے ملیں گی فائنال فائنال صبح کا ٹائم یہ بہت زیادہ ریٹ مانگتے ہیں لیکن جو خریدنے والے ہوتے ہیں جنہوں نے لینے ہوتی ہیں وہ بات چیز کر کے وہ بلکل جتنا ان کا حساب ہو ان کو مل جاتی ہیں لیکن جنہوں نے نہیں لینے ہوتی ہیں یہ زیادہ ریٹ مانگتے ہیں تو وہ نہیں لیتے پھر یہ دیکھیں یہ پینس سٹھ ہزار کی بچڑی ہیں پینس سٹھ ہزار کی حساب سے یہ ابھی بیٹھ گئے ہیں تھکے بیٹھے ہیں آدمی اکثر تو ہم ان سے ریٹ پوچھ لیتے ہیں کہ کیا حساب ہے تو پینس سٹھ پینس سٹھ ہزار بتا رہے ہیں صبح کے ٹائم بہت رش تھا ابھی سب بھائی گھر جا رہے ہیں دھوب بہت تھی تو یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں گاڑیاں جا رہی ہیں یہ منڈی ملتان روڈ کے بلکل اوپر لگتی ہے جنگ سے ملتان روڈ شورکوٹ روڈ بھی اسے بولتے ہیں کیونکہ رستے میں شورکوٹ ہے اس سے آگے ملتان ہے ملتان یہاں سے تقریبا ایک سو اسی کلومیٹر ہے انتازے کے مطابق یہ بچنی جا سٹاپ کو دکھاتے ہیں اب یہ بھی بھائی جو ہیں گھر لے کر جا رہے ہیں اور ساٹھ کے حساب سے یہ بھی دے رہے ہیں پر آئیڈ کے حساب سے ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار پر آئیڈ کے حساب سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملکل درمیان میں کاد کی بچڑی ہیں اچھے پرینٹ میں ہیں سنگیں ان کے گھٹے ہوئے ہیں مون ہی نہیں ساٹھ کے حساب سے دے رہے ہیں اس کے باہر یہ بچڑی ہیں دیکھیں ماشاءاللہ اچھے کلر میں ہیں کتنا پنیتر ازار بھائی پنیتر ازار بتا رہے ہیں یہ تینوں پنیتر پنیتر کا حساب سے دیں گے کھیری ہے یہ تینوں کھیری بتا رہے ہیں اگر کسی بھائی نے بچڑییں کھرید نہیں ہوں کسی بی نسل کی تو ہمارے سکرینٹ پر نمبر دیا گیا ہے اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ ہم سے بھی بچڑییں کھرید سکتے ہیں ہماری جو لوکیشن ہے وہ زیلہ جانگا جانور میڈیٹوری چیس تین کلومیٹر دوری کے فاصلے پر ہمارا فام ہے آپ آئیں ہمارے فام کا ویزٹ کریں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیارہ کیے گا اللہ حافظ تو دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ تو مجزد ناظرین اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ اور چینل کو کالے سسکرائب تاکہ ہم جو بھی نئے ویڈیو بلوڈ کریں آپ تک پہنٹی رہے تو اسی کے ساتھ اپنے دوستو روز سخاوت بھائی کو دیجئے اپنا خیارہ رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا سارا پیار مل دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت